سبسکرائب کریے ٹیکی آسل یوٹیوب چینل کو ساتھ میں لگا بیل ایکن کو بھی پریس کریے تک کہ آپ کو ملے میرے ویڈیوز کے اپ ڈیٹ سب سے پہلے دیکھتے کے لئے جو گائز ویڈیو کی آسل یوٹیوب چینل اور گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم کرنے والے یہاں پر فل ان ڈیپ کمپیریزن بیٹوین شاومی ریڈمی نوٹ 5 این شاومی ریڈمی نوٹ 4 سو گائز چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اور گائز یہ فل ان ڈیپ کمپیریزن ہے یہاں پر ایسے نہیں ہے کہ میں خالی ایک دو چیز بتا کے بول دوں گا یہ اچھے یہ برا ہے آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گا کیا کچھ آپ کو ڈیفرینٹ ملتا ہے اپگریٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے نوٹ 4 سے نوٹ 5 میں سو ویڈیو پورا دیکھے گا تھوڑا ویڈیو ہو سکتا ہے کہ لمبا ہو جائے سو چلے سٹارٹ کرتے ہیں گائز میں یہاں پر 10 پوائنٹ پر یہاں پر کمپیریزن کرنے والا ہو بیلڈ ڈیزائن ڈسپلی پروسیسر ریم مینجمنٹ ریم سٹوریج اور آپ بل سکتے ہو کیمرہ سنسر انڈوائیڈ ورزین ساؤنڈ کالٹی بیٹری اینڈ ریزلٹ تو گائز چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سو پہلے بات کرتے ہیں یہاں پر دونی فون کے بیلڈ اور دیزائن کی تو بیلڈ اور ڈیزائن آپ کو بہت ہی سیمیلر ٹاپک آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پر کیمرہ پریسمنٹ سے لیکن یہاں پر جو سنسر ہے اور یہاں پر جو لائٹ ہے ڈوال ٹون LED آپ کو دونی فون میں دیکھنے کو مل جاتی ہے تو ان ٹرمز آف یہاں پر آپ بول سکتے ہو ڈیزائن سیمیلر آپ کو مل جاتا ہے ٹاپ اور بوٹم میں دونی فون میں آپ کو پلاسٹک کا پورشن دیا ہوئے بیلڈ کی ماملے میں دونی فون بہت ہی سیمیلر ہیں اور یہاں پر اگر آپ بات کر تو ڈیزائن کی تو یہاں پر فرینڈ میں اس کا ڈسپلی تھوڑا چینج ہے تو یہاں پر یہ ریڈ می نوڈ 5 تھوڑا پریمیم لگتا ہے اس کمپیر ٹو ریڈ می نوڈ 4 سے اور بیک سائیڈ میں اگر آپ بات کر تو یہاں پر تو یہاں پر آپ کو کیمرہ بام دیکھنے کو مل جاتا ہے نوڈ 4 میں آپ کو نہیں ملتا تھا تو یہ چیز نوڈ 4 میں مجھے اچھی لگتی تھی ہے اس کمپیر ٹو ریڈ می نوڈ 5 سے اور اور دیکھا جائے تو یہاں پر یہ ٹالر فون ہے اس کمپیر ٹو دس ون جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر یہ سائز اگر کمپیر کرو تو یہاں پر کچھ اس طریقے کا آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور یہاں پر اگر آپ یہ براڈنیس کی بات کرو تو یہ تھوڑا براڈ ہے اس کمپیر ٹو دس ون اگر آپ این ہینڈ فیل کی بات کرو تو مجھے یہ تھوڑا بیٹر لگا اس کمپیر ٹو نوڈ 4 سے اپنے اپنی چوئیس ہے بات مجھے لگا نوڈ 5 تھوڑا بیٹر ہے اس کمپیر ٹو ریڈ می نوڈ 4 سے بات کردے گائز یہاں پر دونے فون کے ڈسپلے کی تو یہاں پر آپ کو جو 5.5 انچ کا فل ایجی ڈسپلے ملتا ہے یہاں پر 5.99 انچ کا 18-9 کا فل ایجی ڈسپلے ملتا ہے قولیٹی کی بات کردے تو قولیٹی آپ کو بلکل سیمیلر ٹاپ کو دیکھنے کو مل جاتی دونے ڈسپلے بہت ہی بڑیا ہے بات گائز یہاں پر جو 18-9 کا جو ایکسپیک ریشو دیا ہوا ہے ریڈی بی نوڈ 5 میں بہت ہی بڑیا لگتا ہے اور بہت ہی پریمیم لگتا ہے اگر آپ دیکھو گے ڈسپلے کو تو یہاں پر بھی یہ راؤن میں دینا چاہوں گا نوڈ 5 کو اس کمپیر ٹو نوڈ 4 سے باقی قولیٹی آپ کو دونے ڈسپلے میں سیم دیکھنے کو مل جائے گی پروسیسر اور جی پیو کی بات کردے تو سیم آپ کو پروسیسر اور جی پیو ملتا ہے سناپ دیکن 625 اور ایڈرینو کا 506 کا جی پیو دیکھنے کو ملتا ہے پرفارمنس سپیڈ ٹیس وگرہ تو میں نے آپ ویڈیو ڈال کے بتائی دیا تھا مجھے لگا کہ یہاں پر سیم ہی پرفارمنس آپ کو دونے میں ملتا ہے گیمی ایکسپیرینس بھی آپ کو دونے ہی پھن میں سیم ملنے والی ہے یہاں پر آپ کو پرفارمنس کے معاملے میں کوئی بھی یہاں پر چینجز نہیں ملتا ہے دونے ہی پھن بہت اچھے سے پرفارمن کرتا ہے ریم اور سٹوریج کی بات کرتے تو گیز یہاں پر آپ کو دونے ہی پھن کے یہاں پر دو ورینڈ دیکھنے کو ملتے ہیں 3GB, 32GB, 4GB, 64GB اور دونے ہی پھن میں آپ کو ہائی بڈ سوٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو تو یہاں پر آپ کو کوئی بھی فن میں Dual SIM Plus Memory Card کا سپورٹ نہیں ملتا ہے کیمراز کی بات کرتے ہیں بہت ساری لوگ نے ریکویسٹ کرتے ہیں کیمرہ کتنا امپروو ہوئے تو میں اگر آپ کو ڈائریکلی بتاؤ میں نے دونے ہی پھن کا کیمرہ یہاں پر چیک کر رہا ہوں دونے ہی میں سیم ٹو سیم کیمرہ ہے یہاں پر کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے میجر صرف یہ 4K ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتا ہے وہ بھی مجھے نہیں لگتا ہے اتنا کام کیے یہ ایسا کرتے تھے تو بہت بڑیہ رہتا ہے نوٹ 5 پرو کی طرح بہت یہ ریگولر 4K ویڈیو ریکارڈنگ اس کی 1080p جیسے ہی کرتے ہیں تو سیمیلر ٹائپ کا آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں پچھر کالیٹی لو لائٹ پرفارمنس آپ کو سلائٹلی نئی کی برابر آپ بول سکتے ہو انیس بھی اس کا فرق ہے بھائی اور اگر کیمرے کی بات کرتے ہیں تو دونی کیمرہ آپ کو سیمیلر ملتا ہے فرنٹ فیسنگ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو نوٹ 5 پرو میں LED فلیچ دیکھنے کو مل جاتے ہیں جسے کہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں یہاں پر اگر آپ فرنٹ فیسنگ کیمرہ کھولتے ہو تو یہاں پر اگر آپ ٹوچ میں جاتے ہو تو ٹوچ آپ کو کچھ اس طریقے کا ملتا ہے جو کہ آپ کو یہاں پر نوٹ 4 میں نہیں ملتا ہے لو لائٹ میں اگر آپ کو سیلفی لینا پسند دے تو آپ کو یہ بیٹر لگے گا تو اگر آپ پچھر قولیٹی وغیرہ کی بات کر رہے تو سیمیلرٹ آپ کو آپ کو کیمرہ پرفارمنس نوٹ 5 میں نوٹ 4 جیسا ہی ملتا ہے سلائٹ لیا آپ بہت سکتے ہو 19 یہ ہے تو یہاں پر آپ کو 20 کا پرفارمنس دے دے گا باگیا پارٹ فرم دیٹ آپ کو اتنا مائنر میجر چینج نہیں ملتا ہے سنسر کی بات کرتے ہیں دونی فن میں آپ کو سبھی طریقے کے سنسر مل جاتے ایکس لامیٹر سنسر بھی مل جاتا ہے بات کرتے ہیں انڈرویڈ ورجن اور یو آئی کی تو یہاں پر بھی آپ کو 7.1.2 ملتا ہے out of the box یہاں پر آپ کو ملتا ہے 7.0 update آ چکا ہے اور یہاں پر بھی آپ کو 9.2 پر چل رہا ہے یہ بھی 9.2 MIUI پر چل رہا ہے تو یہاں پر آپ کو سیم ٹو سیم آپ کو یو آئی دیکھنے کو ملتا ہے سپیڈ وغیرہ بھی سیم ہے تو یہاں پر کوئی بھی فون میں آپ کو فیس انلوک کا فیچر ابھی تک تو نہیں آیا تو آپ کو یہاں پر جو یو آئی ہے سیم ٹو سیم آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے ساؤنڈ کالٹی کی بات کرتے ہیں تو دونوں کا یہاں پر میں نے ساؤنڈ ٹیسٹ بھی یہاں پر کر چکا ہوں اور پرسنل ہی میں بول سکتا ہوں یہاں پر نوٹ فائی سے definitely نوٹ فائی میں better speaker ہے as compared to نوٹ فور سے تو اگر آپ کو sound اگر آپ speaker میں زیادہ سنتے ہو as well as یہاں پر اگر آپ earphone بھی لگاتے ہو تو نوٹ فائی میں better sound quality ملے گی as compared to نوٹ فور سے بات کرتے ہیں یہاں پر بیٹری لائف کی تو یہاں پر آپ کو مل جاتی 4000 ایمیج کی بیٹری یہاں پر آپ کو مل جاتی 4000 ایکسو ایمیج کی بیٹری دونوں ای فون میں نے use کرو مجھے پرسنل ہی یہاں پر اتنا ڈیفرنس نہیں لگا ہے سیم ٹو سیم آپ کو performance مل جائے گا normal to modded user اگر ہو تو دیڑھ دین آپ کو battery backup مل جائے گا اگر آپ heavy user بھی ہے تو آپ کو ایک دن دونے فون میں بڑی ایسا چل جائے گا اور fast charging کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کوئی fast charging کا support نہیں ملتا ہے یہاں پر آپ کو کوئی charge 2.0 کے charger سے slightly آپ بول سکتے ہو 15 سے 20 minute آپ کو fast charging کر دے گا as compared to نوٹ 4 سے better life بھی آپ کو دونے فون میں سیم مل جاتی ہے fingerprint scanner کی بات کرتے تو یہاں پر آپ کو میں بتا دیتا ہوں directly live دونے کا یہ بہت ہی accurate ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر finger رکھتے ساتھ یہ دیکھو رکھتے ساتھ یہاں پر on ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر fingerprint scanner بھی آپ کو دونے فون میں بہت ہی بڑی ہے دیکھنے کو ملتا ہے اب last point ہے یہاں پر result کہ آپ کے پاس Redmi Note 4 ہے تو آپ کو Redmi Note 5 میں upgrade کرنا چاہیے کہ آپ کو second end میں بیچ کے یہ نیا لینا چاہیے اس کی پرائزنگ ابھی 64GB 12,000 روپے یہ بھی new ملتا ہے ابھی new لے کے مطلب نہیں یہ 11,000 میں ملتا ہے تو اگر آپ already Redmi Note 4 کے user میں نہیں بولوں گا کہ آپ یہ phone میں upgrade کرنا چاہیے اگر آپ 12,000 64GB میں ڈالی رہو تو 2000 ملا کے Note 5 Pro لے لو اس میں آپ camera بھی better ملتا ہے as well ایک اچھا phone ملتا ہے اگر آپ Note 4 use کر رہے تو Note 5 میں آپ نہیں recommend کروں گا upgrade کرو سی لائک شیئر سبسکرائب کرنا ملتا ہے آپ سے اگر کسی ویڈیو میں جب تک کے لئے thank you